اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود کی مردود کی اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّرَعَتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ فَقُلْ نَذْرِ بُوهُ بِبَعْدِهَا قَزَالِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَصَدْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ذَلِكَ فَهِيَاكَ الْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُ قَصْوَةً اَوْ اَشَدُ قَصْوَةً وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاؤُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَلَّاهُ بِغَافِلٍ اَمَّا تَعْمَلُونَ سورہ البقرہ کے نمع رکو کی آیات فرمایا تمہیں یاد ہے دو یو ریمیمبر کہ ایک شخص کی تم نے جان لے لی تھی ایک شخص کو تم نے قتل کر دیا تھا اور اس کے قتل کے بارے میں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہے تھے اور جھگڑنے لگے تھے اور اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بعد بھی آخر کار تمہارا دل سخت ہو گیا اور تمہارے دل سخت ہو گئے بلکہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے بلکہ سختی میں پتھروں سے بھی بڑھ کر کیونکہ پتھروں میں کوئی تو ایسا ہوتا ہے جس سے چشمیں پھوٹ پڑتے ہیں اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے اور اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے اللہ تمہارے کرتوتو سے بے خبر نہیں ہے اَفَتَتْمَعُونَ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَادِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلَا بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ قَالُوا وَتُحَدِّسُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوْكُمْ بِهِ اِنْدَ رَبِّكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اب کیا تم ان لوگوں سے یہود اور نصارہ سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری دعوت ایمان پر دعوت پر ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام سنا پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیع میں بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم نادان بن گئے ہو ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے سامنے تمہارے مقابلے میں ان کو حجت پیش کرے کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب کی خبر ہے اَوَلَا يَعْلَمُونَ عَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ اُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا عَمَانِيَهِمْ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَذُنُونَ فرمایا جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہے ان میں سے ایک گروہ امیوں کا ہے یعنی یہ انپر لوگ ہیں جاہل ہیں جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور عارضوں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان کی پیروی کیے چلے جا رہے ہیں فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُو بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا قَتَبَتْ اَيْدِهِمْ فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ پس حلاقت ہے تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی آیتوں کو لکھتے ہیں اور پھر لوگوں سے اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے اور اس کو تھوڑے سے فائدے کے لیے معافضہ لے کر اس کو بیش ڈالتے ہیں ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب حلاقت ہے وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَا عَدُودَتْ اور یہ کہتے ہیں کہ دوزق کی آگ ہم کو چھونے والی نہیں ہے الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے قُلْ اَتَّخَزْتُمْ اِندَ اللَّهِ اَحَدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ اَحَدَهُ اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا تَعْلَمُونَ ان سے پوچھو اگر تم نے اللہ سے کوئی اہد لیا ہوا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمیں ڈال کر ایسی باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں کچھ علم نہیں بَلَا مَنْ قَسَبَ سَيِّئَتَمْ وَأَحَاتَكْ بِهِ خَتِيئَتُهُ فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُلَائِكَ أَصْحَابُ الجَنَّتِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فرمایا آخر تمہیں دوزق کی آگ کیوں نہیں چھوے گی جو بھی برائی کرے گا جو بھی خطاکار ہوگا جو بھی اللہ کے ساتھ نافرمانی کرے گا ناشکری کا رویہ اختیار کرے گا اللہ کی آیتوں کا انکار اللہ کے پیغمبروں کی بات کا انکار کرے گا اور اس کے لیے کیا ہے وہ دوزقی ہے دوزقی میں ہمیشہ رہے گا اور جو لوگ ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے وہی جنت میں جائیں گے اور اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے تو ناظرین اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے ایک تاریخ کے ایک واقعے سے کہ ایک آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا اور اس کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا کہ تم جو ہے باز نے اس کو یہ کہا ہے کہ جو گائے زبا کی تھی اس کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو اس مردے کے ساتھ مردے کے ساتھ وہ مارو اور تاکہ وہ جندہ ہو گیا ہے ہو کے گوائی دے گا کہ فلانے شخص نے مجھے قتل کیا ہے لیکن بعد مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بھی تھا پرانی رسم اور ایک قانون تھا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اور اس سے پہلے کے یہود میں کہ جب کوئی قتل ہو جاتا تھا اور اس کا پتہ نہیں چلتا تھا جسے ڈیڈ مرڈرڈ کہتے ہیں تو وہ کوئی قربانی کے جانور زبا کرتے تھے پھر اس کا خون ایک اس میں جواں کرتے تھے سب لوگ اس میں ہاتھ ڈالتے تھے تو جو آدمی ہاتھ ڈالنے سے انکار کر دیتا تھا وہ قاتل سمجھا جاتا تھا تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مردہ جو شریعت تھی جو ان لوگوں نے کی تھی وہ اس کو لیکن بعد نے یہ بھی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ جو مقتول تھا وہ زندہ ہو کے اس نے کہا کہ مجھے فلانے آدمی نے قتل کیا ہے پھر دوسرا ان کے بتایا یہود کے بارے میں کہ تم جو چیزیں چھپاتے ہو اللہ اس کو ظاہر کرتا ہے اور تم جو ہے وہ چھوٹ اپنے ہاتھ سے چیزیں لکھتے ہو اور ان کو اللہ کا نام لے کر بیشتے ہو اور اس طرح سے تم نے دین کو کاروبار بنا دیا گیا ہے حق تو یہ تھا کہ تم دین کو سمجھتے پڑھتے اس کو دنیا کے سامنے بھلائی کے وہ پیش کرنے والے بنتے اور برائی کے روگنے والے بنتے لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم جو ہے وہ تمہارے جو علماء ہیں انہوں نے تو دین کو کاروبار بنایا ہے وہ اللہ کے اوپر ایسے ایسے الزامات لگاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو دوسرا طبقہ ہے جو جاہل ہیں جو انپڑھ ہیں ان کے پاس تو نہ علم ہے اور نہ ہی ان کو معلوم ہے اور ان کے علماء نے ان کو بے بہرہ رکھا ہوا ہے جس طرح آئی یہ مسلمان امت کے علماء ہیں کہ یہ قرآن کو عام لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے اس کے راستے میں کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں لیکن جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پھر تنائی تخلیع میں جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں کہ تم ایسی باتیں کیوں جا کر ان کو بتاتے ہو کہ جو کل اللہ کے ماں جو ہے وہ ان کی پکڑ ہو جائے گی اور اللہ کے ہاں جو ہے وہ حجت ہو جائے گی تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ جو کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ چند دنوں کے سزا نہیں ملے گی اور اللہ فرماتا ہے کہ تم نے ہم سے کوئی عہد لیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ تم کو سزا نہیں دیں گے یا تمہارے جرائم پر تمہیں پکڑا نہیں جائے گا بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا اور عمل سے اپنے ایمان کا ثبوت دے گا وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک نہیں کرے گا اور دنیا میں اللہ کی بھلائی کو پھیلائے گا اور آخرت کے انجام کی فکر کرے گا تو اس کے لئے اللہ کے وہاں جنتے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس میں فیصلہ جو ہے انسان کے آمال ایمان اور عمل پر ہوگا اس کی نسل اس کی زبان یا اس کے علاقے سے نہیں ہوگا قلوق کو لہذا استغراللہ علی وَلَاكُمْ بَسَارِ الْمُومِنِينَ